اسلام علیکم میں ون میں ہوں دریس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ٹوکس تو جی نایا پینڈورا بوکس کھل چکا ہے پاکستان کیگڑ بوڈ کے اندر اور پاکستان تیم کے اندر جہاں پاکستان کیگڑ بوڈ خود یہ چاہتا ہے کہ بابر عظم کو مکمل طور پر ناکام کر دیا جائے اور پی سی بی کے ساتھ بہت سارے میڈیا چینلز اور پی اے سل کی فرنچائز بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ لوگ سب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بابر عظم کو مکمل طور پر ناکام کر دیا جائے کیونکہ یہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بابر عظم اب کا فرزہ سٹرونگ ہو چکا ہے پیارہ سو دنوں سے زیادہ کی دن گزر چکا ہے بابر عظم دنیا کا نمبر من بلے باز بنا ہوا ہے پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کینگ مان رہی ہے اتنی بات پی سی بی کی نہیں مانے جاتی جتنی اکیلے بابر عظم کی مانے جا رہی ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں ان جلنے والے لوگوں اور خاص طور پر پی سی بی سے یہ بات تبرداشت نہیں ہو رہی کہ ایک بورڈ جو اتنا بڑا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی اور صرف ایک کپتان کی بات مانی جاتی ہے تو ایک کپتان اور ایک مندہ اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری بات تک نہیں مان رہا تو اس لئے پاکستان کی گربورڈ خود یہ چاہتا ہے کہ قومی ٹیم ورڈ کپ کے اندر ناکام ہو کر وطن واپس لوٹے تاکہ پاکستان ٹیم کی گفتان کو مکمل طور پر ریموف کیا جا سکے کہ اٹھا کر دور پھینکا جا سکے اور پھر اس کو سائکلوجیکل پریشر دلوا کر اس کی پرفارمنس کو ختم کیا جا سکے تاکہ یہ نمبر ون سے نیچ جا ہے اس کی رینکنگ نیچ جا ہے اور پھر ہم اس کو قومی ٹیم سے بھی باہر نکال دیں کیونکہ یہ خود کو اب کچھ زیادہ ہی کینگ سمجھنے لگ گیا ہے اپنی مرضی چلانے لگ گیا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کی گھر بورٹ کی منٹیلیٹی کیا ہے پوری دنیا کی بورٹ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ورڈ کپ جیت کر رہے اور ہمارا کی گھر بورٹ چاہتا ہے کہ ہمارے ٹیم ہار کر وطن واپس لوٹے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیم کے اوپر سائکلوجیکل وار کر کے کس طرح سے اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور انڈین میڈے کا تو آپ کو بتائیے وہ بھی ان کے ساتھ چامل ہو چکا ہے وہ بھی پاکستان ٹیم کیوں گالیاں دیا جا رہا ہے لانتے بھیجا جا رہا ہے تو میرا ایک سوال ہے انڈین ان گھٹیا جنرلسٹ تھے کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ قومی ٹیم کی خلاف بولیں یا پھر پاکستان ٹیم پر لانتے کریں یہ صرف اور صرف گھٹیا لوگوں کی نشان نہیں ہوتی ہے جن کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ کیکٹ کیسے کھلی جاتی ہے اب انگلینڈ کو آپ دیکھ لیں کیا انگلینڈ کی ٹیم اتنی بری تھی کہ وہ دسویں نمبر پر آ جاتی ہے بلکل بھی نہیں کیکٹ جو ہے نا وہ چھوٹے سے مارجن کی گیم آئی آر کہیں پر کوئی بھی اوچھے سے اوچھا پہنچ سکتا ہے اور کوئی بھی ایک دم سے نیچے گر سکتا ہے اس لیے ہم کسی کے اوپر یہ ارضوات نہیں لگا سکتے یہ فلانگ کی وجہ سے ہوا انڈین کی کٹ بورڈ اور خاص خود پاکستان کی کٹ بورڈ کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے اور انڈین میڈیا اور پاکستان میڈیا کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ٹیم اگر تھوڑا سا برا پر فارم کر رہی ہے تو یہ ہماری اپنی چیز ہے ہماری اپنی بات ہے تم لوگ کون ہوتے ہو پاکستان ٹیم کی خلاف بولنے والے تو میں تو اس چیز کو مکمل طور پر گھٹیا پن سمجھ دا ہوں اور اگر پاکستان کی کٹ بورڈ واقعی میں ایسا چاہتا ہے کیونکہ اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہوئی صرف اور صرف بہت زیادہ لوگ کی جانب سے الزمات لگائے گئے ہیں کہ پاکستان کی کٹ بورڈ واقعی میں چاہتا ہے کہ بابر آزم کو ناکام کیا جائے اور پاکستان ٹیم مکمل طور پر ہار کر وطن واپس لوٹے تاکہ ہم بابر آزم کو ریموو کر دیں تو یہ اس سے بڑا گھٹیا پن اور کیا ہو سکتا ہے میرے مطابق یہی سب سے گھڑی بڑا گھٹیا پن ہے اور جو کراچی کا میڈیا بیٹھا ہوا ہے اے آر وائی نیوز کے اوپر کافر زیادہ کمپین چال رہی ہیں بہت سارے لوگ اے آر وائی کا بائیکورٹ تک کر رہے ہیں اور وہ ایک جو جٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں اب کیا کہوں یار اس کو نہ کرکٹ کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے وہ آ کے صرف اور صرف اپنی تیار پی کی خاطر اپنی بات بنوانے کی خاطر ہے کیونکہ میری ہر جگہ پر باتیں ہونی چاہیئے صرف اور صرف اس لیے وہ بندہ بابا رعظم کے خلاف بولتا ہے تاکہ اگر میں بابا رعظم کے خلاف بولوں گا تو ہر کوئی مجھے دیکھے گا ہر کوئی میری نیگٹیوٹی کے بارے میں بات کرے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا تو اپنی مشہوری کی خاطر یہ بندہ بابا رعظم فمید پوری پاکستان ٹیم کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بندہ واقعی میں اس کی احسی سوچ ہے تو اللہ کی لحنت اس پر ضرور ہوگی یہ بندہ ضرور دیکھے گا کہ پاکستان ٹیم کس طرح سے کامیاب ہوتی ہے اور اس کے موپر تھپڑ مار دیا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے اپنے رائے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا اور مزیدت سے اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمیں سبسکرائب اور فولو لازمی تورپٹ کر دیجئے گا